ڈاکٹر شرمز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو کچھ تھیرپی سکھانے لگے ہیں جوڑوں کے درد کے ساتھ سے جو آپ گھر پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں آئیے جی کاسم آپ سے ذرا ہم شروع کرتے ہیں آپ کو ہم مدعو کریں گے یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ہمیں بتاتے جائیں کہ یہ جو آپ ہمیں ایکسرسائز بتائیں گے یہ تھیرپی بتائیں گے یہ گھر پہ ہم کس درد کے لیے کر سکتے ہیں کہاں کون سے حصے کی درد کے لیے mostly ہمارے جو مطلب old age category ہے جن میں جوڑوں کا درد کافی زیادہ رہتا ہے تو ان کے knees کے problems زیادہ آتے ہیں knee میں arthritis شروع ہو جاتا ہے تو knees کے جو early stages ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ safe exercises میں شیئر کرنا جا رہا ہوں اور میں اب میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے میں بار بار لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں جن لوگوں کے گھٹنے بالکل جھوڑنے کے قریب ہیں they should not do it وہ exercise نہیں کریں گے وہ پہلے فیزیو تھرپ پہ سمیلیں گے assessment کرائیں گے پھر کریں گے ٹھیک تو یہ grade 1 2 یعنی جو early stages ہوتی ہیں early stages کے جو ہمارے پاس pains آتی ہیں knee کے اندر گھٹنے کے اندر ہم اس کے لیے exercises کرنے جا رہے ہیں please آپ آئیے گا ذرا لیٹ جائیے سیدھے لیٹنا آپ نے great zaba dast اب دیکھئے میں نے ایک یہ role سا بنایا ہے اس role کو ہم knee کے بلکل نیچے place کر لیں گے ہم towel کا بھی role بنا سکتے ہیں ہم towel سے ہم کپڑا گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اس کپڑے کو آپ role کر لیں proper role کر کے آپ اپنے بلکل knee کے نیچے رکھ لیں گے ٹھیک ہے knee کے نیچے رکھنے کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے گردن آپ کی نیچے رہے گی یہ بھی خیال رکھنا ہے گھر میں کبھی بھی exercise کرتے ہوئے نیچے پیلو نہیں رکھنا گردن پہ pull آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے exercise کرتے ہوئے limbs کی یعنی ٹانگوں کی اپنی گردن کو نہیں اٹھانا آپ کی گردن نیچے رہے گی ٹھیک ہے اب آپ گھٹنے سے نیچے کی طرف جو میں نے آپ کے نیچے weight رکھا ہے اس کو دبائیں گے دبائیں like this اگر cameraman دکھا سکیں تو he is actually pushing down down یہ نیچے زور لگا رہے ہیں اس exercise کو ہم کہتے ہیں quad isometric اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جتنے thigh کے اگلے muscle ہیں یہ سارے muscle جو یہاں پہ آکے گھٹنے کے ساتھ جڑے ہیں ان سارے muscle کی یہ power ہے میں feel کر سکتا ہوں بھائی نے پورا زور لگایا ہوئے اور یہ سارے muscle power میں ہیں perfect تو ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ move کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ rush کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ arthritis میں wear tear پہلے بھی پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے تو یہ safest exercise ہے for power of these muscles جس کے ذریعے آپ کے نی کو بہت سکون ملے گا یہ کتنے سیٹس کرنے ہیں یہ ہم کرتے ہیں 3 to 5 second hold اب آپ چھوڑ دیں and at least 20 times 3 times a day کم از کم دن میں 2 سے 3 بار ہم اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اسی کے ساتھ ہماری جو second exercise ہے that is called straight leg raise بلکل سیدھی ٹانگ اوپر اٹھانا تو یہ ٹانگ پہ اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں ankle weight ٹھیک ہے آپ ankle weight کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ ankle weight کے بغیر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں یہ ٹانگ پہ کپڑا نہیں ہے یہ weight ہے یہ weight ہے it is 1 kg یہ 1 kg پورا weight ہے ٹھیک ہے اور ہمیشہ weight جو ہوتا ہے وہ distally یعنی آپ اپنے limb کے end پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے بازو پہ لگائیں گے end پہ لگائیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ بوتل کو پکڑتے ہیں کوئی چیز ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو آپ ہاتھ آپ کا end پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اس کو لگایا اب بلکل سیدھا ٹانگ اٹھانا ہے knee bend نہیں ہونا چاہیے آپ کا knee bend نہیں ہوگا knee سیدھا رہے گا اور 70 ڈگری پہ آ جانا ہے یہ ہے جی 70 ڈگری almost ٹھیک ہے 70 ڈگری پہ آکے اب میں ہاتھ چھوڑوں گا آپ نے روک کے رکھنا ہے یہ پاور ایکسرسائیز ہے straight leg raise for the posterior thigh and the anterior thigh دونوں اس میں دونوں کی پاور use ہو رہی ہے جی میں کوئی جھوڑ تو نہیں بول رہا ہے جی سچ بول رہا ہوں ٹھیک ہے جی جی تکلیم میں لگ رہا ہے تو اس کو جیسے ہی ہم اسی طرح پانچ سے چھے سیکنڈ ہول کریں گے اس کے بعد آپ آہستہ سے گرائیں گے نہیں بلکل آہستہ سے سیدھی ٹانگ نیچے ہوتا اگر آپ گرائیں گے جھٹکا آئے گا درد آ سکتا ہے جھٹکا نہیں آنا چاہیے تو ایکسرسائز کا رول آئیے پھر اٹھائیں گے آپ ہولڈ کریں گے 5 سیکنڈ اور اسی طرح سے 20 سے 30 بار دن میں آپ اس کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ ہماری سیکنڈ ایکسرسائز تھی straight leg raise at 70 degree یہ جو ہم کھلیاں چڑ گئی ہیں یہ اس کے لیے بھی ہے یہ جو یہاں کھلیاں چڑ گئی ہیں اس کے لیے نہیں کھلیاں کے لیے ہم زیادہ تر ranges کراتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ranges مطلب گھٹنے کو چلانا ہے بینڈ کریں سیدھا کریں بینڈ کریں سیدھا کریں اس میں آپ نے اپنے مسل کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے جو یہاں پر ایسی چڑی بھی کھلیاں ہوتی ہیں جی 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 بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہے میرا سنگل لگ بیلنس آئے گا پہلے سنگل لگ بیلنس کے ساتھ میں اپنا نیز اس ٹانگ کے ساتھ الائن کروں گا اب آپ گوھر کیجئے میں اپنا ہمسٹرنگ پورا use کر رہا ہوں right angles استعمال کر رہا ہوں تو this is actually for both quad and یہ اپنے ہپس کو نہیں لگانا تو جو ہے بلکل بھی نہیں صرف ایسے angle رکھنا اس کو ٹھیک آپ کھڑے اور ایک یہ ایکسرسائز یہ with the band میں کروانے جا رہا ہوں اس کو ہم terminal knee extension کہتے ہیں knee کے extensors کے لیے آپ تھوڑا سامنے آئیں گے بس بس اس knee کو تھوڑا سا bend کریں گے نہیں آپ ٹانگ نیچے fix رکھیں گے اس کو تھوڑا bend کریں گے بس اس طرح آپ ایک band یا ایک کپڑا لے سکتے ہیں آپ اس band اور کپڑے کو یوں hold کریں گے سامنے آ جائیں گے اور اپنا اب نیچ سیدھا کریں گے اور میں اس کو روکوں گا گریٹ پھر واپس آ جائیے دوبارہ سیدھا کریں گے گریٹ واپس پھر دوبارہ کریں گے گریٹ واپس گریٹ زبردست کرتے جائیں گے اس کو بھی اسی طرح سے ہم ٹونٹی ٹائمز ریپیٹ کرتے ہیں ان میں اگر آپ غور کریں تو میں نے پوری پوری رینجز نہیں کروائیں ہاں ہم یہ نہیں کرے کہ پورا گھٹنا بینڈ کر رہے ہیں پورا گھٹنا واپس لا رہے ہیں نہیں اسی سے پینز نکلتی ہیں ہم تھوڑی تھوڑی رینجز کو استعمال کرتے ہیں دوبارہ سب ایک اور بہت زیادہ مجھے لگتا ہے بھائی ادھر پیچھے گھومیے گا یہ جو بیک ہے نا یہ جو یہ کراس ایریا یہ جگہ بہت زیادہ سٹیپ ہو جاتی ہے اور ان جگہوں پہ بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو موسنی جو بھائی حضر آتے ہیں کیونکہ چھوٹی نوٹے گھر میں بچوں کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آتے ہیں تھکے ہوئے تو کہتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں خڑے ہو جاؤ پیٹ پہ میں آپ کو اسی بھائی کا اگر پوستر اسیس کر کے دکھاؤں تو آپ بہر کیجئے گا یہ اس کا ایر لوب ہے یہ اس کا شولڈر یہ اس کا شولڈر یہ اس کا ایر لوب ہے اس کا ایر لوب کہاں جا رہا ہے اب اس سطح ہوئے گا دیکھ لیں دوبارہ دکھاتے کمیرے کی طرف کیجئے گا بس تیڑا ہلکا سوار یہ اب دکھائیے گا دیکھئے یہ ایر لوب ہے اس کا اور یہ اس کا شولڈر ہے اب گوھر کیجئے یہ کہاں الائن ہو رہا ہے اس کا الائنمنٹ یہ ہے پیچھے دیکھئے this is the right الائنمنٹ آپ جیسے ہی اپنے ایر لوب کے ساتھ اپنے نیک کو الائن کر لیتے ہیں آپ کے یہ جو مسلز ہیں یہ الائن ہو جاتے ہیں یہ تھکتے اس وجہ سے ہیں کہ بھائی جان ایسے ہیں تو یہ تمام مسل کھچ گئے ہیں ان پر سٹریچ آ گیا اگر آپ گوھر کریں تو ان کو بھائی جان نیچے دیکھئے ان کا آپ کو یہ ہمپ بھی نظر آ رہا ہوگا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور آپ ہاتھ لگا کے دیکھئے کتنا سخت ہے ہاتھ لگائیے اینٹ لگ رہا ہے اللہ پتھر پتھر لگ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے سو آپ جو پہلے پوشٹر کی بات کر رہی تھی پوشٹر یہ کرتا ہے اچھا آہستہ آہستہ گریجولی اتنی بری سٹیفنس یہاں تک کہ آپ کا جوائنٹ اور آپ کا بون جو ہے اس کو ڈسپلیس کر سکتا ہے مذہب پھوڑا کوبڑ ہے ایجسے ہی ہے اگزیکلی ڈسپلیس کر سکتا ہے ہر ایک سے دو گھنٹے کے بعد فکس کر لیں دونوں آتھ ٹھیک ہے ساتھ آپ اوپر بھی دیکھیں گے اور بازو اوپر لاتے جائیں اور دی ہیڈ آپ یہ دونوں یہاں بھی دیکھیں یہ کریک کر گئے ہیں آٹومیٹکلی جو ہاں جو ان کی دونوں یہ دیکھیں یہ جو ان کے دونوں سی سی ون اور ٹی ون جو تھے وہ سٹیف تھے یہ کریک کر رہے ہیں مطلب وہ سٹیفنس جو ہے وہ خود ہی آلائن ہو رہی ہے تو آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹائمز یہ سٹیچز جو ہیں وہ لازمی کریں فور دیز مسل تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ڈیفرنس پڑتا ہے بہت زیادہ ڈیفرنس آجا بہت زیادہ ڈیفرنس آجا آپ کے تتنے سارے ٹپس اور ایکسرسائزز ہیں اسی تھرپیز ہیں مجھے لگتا ہے which is very important جزاکر تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی ٹائم کا اور آپ کے بھی ٹائم کا بہت بہت شکریہ آپ کو دوبارہ مدو کریں گے اور بھی بہت سے سے پینز ایسی ایکسرسائزز ہیں جو مجھے لگتا ہے لوگوں کو ہم نے بتانی ہے تو I need your time again for sure Thank you Thank you آپ کو ایک بریک کے بعد ملتے ہیں